دیکھئے ہمارے پاس دعائیں کرنے کے لئے زبان تو ہے لیکن اتنی ساری جو ہماری پچھلے گناہ ہیں بادعمالیاں ہیں اس میں ہمیں بعض اوقات یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر ویسے تو پورا خاندان اہلِ بیت کا واسطہ ہی ایسا ہے کہ جو دعائوں کو قبول کرواتا ہے البتہ فرماتے ہیں چار پانچ واسطے علالخصوص ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے لئے حد کارامت ہیں اور ان کے رد ہونے کا پھر دعا کے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا ویسے تو سارے ہی جب بھی یہ وجہ ہے کہ جو آپ عمال قرآن کرتی ہیں بے کا یا اللہ اور بے کا یا محمد اور بے علین اور بے فاطمتہ بالحسانی اور بالحسینی وہ سارے واسطے ہی تو ہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں لیکن اس میں بھی چار پانچ واسطے خاص طور پر جس میں سے ایک واسطہ توسل حضرت امیر المومنین اللہ علیہ السلام ہر شخص کے دل میں امیر المومنین کے لئے جو محبت مومن کے دل میں پائی جاتی ہے اس کا دل ان کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور یہی کیفیت ہمارے علامہ کی بھی ہے آقا جعفر آقا مجتہدی یہ عرفہ میں سے گزرے ہیں یہ آیت اللہ عبدالکری میں کشمیری کے مطالق یہ بات فرماتے تھے اس حد تک حضرت امیر المومنین سے اتنا والہانہ عشق کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں آتے تھے حرام امیر المومنین سے تو ایسا لگتا تھا کہ گمبدے حضرت امیر المومنین کے جو روزے کا ہے وہ اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے ہیں یہ ان کی کیفیت تھی محبت کی اور انہی عبدالکریم کشمیری کے مطالق جو کتاب لکھی گئی روح و ریحان اس کے اندر آیت اللہ عبدالکریم کشمیری کا ایک مکاشفہ نقل ہوا ہے مکاشفہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان خواب کی حالت میں کوئی چیز دیکھتا ہے اور ایک یہ ہے کہ خواب اور جاکتی آنکھوں کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے مکاشفہ کہتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا اللامہ میر حامد حسین لکھنوی یہ انڈیا کے لکھنو کے انتہائی عظیم اور بزرگ علماء میں ان کا شمار رہا ہے شیعت کے جن کو صاحب عبقات الانوار بھی کہا جاتا ہے عبقات الانوار ان کی کتاب کا نام ہے تو جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اصنا شریع شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی تو اس کا جواب اللامہ میر حامد حسین لکھنوی نے عبقات الانوار کے نام سے دیا تھا اور اس کے مختلف چھپتے رہے ہیں عبقات الانوار شاید مکمل طور پر ابھی تک پرنٹ بھی نہیں ہوئی ہے کچھ اس کے اجزاء ابھی تک ایسے ہیں کہ جو کہ شائع نہیں ہوئے ہیں اور اس حد تک اللامہ میر حامد حسین لکھنوی جن کی یہ قبر مبارک ہے دین کی اتنی خدمت کی تھی اتنی خدمت کی تھی کہ اتنا مطالعہ کرتے تھے اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ انتہائے بزرگ ہو گئے تھے بوڑے ہو گئے تھے بیمار ہو گئے تھے کہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے تو موٹی موٹی کتابیں اپنے سینے پر رکھ کر جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے یہاں تک کہ جب انتقال ہوا ہے اور غسل خانے جب لے جائے گئے ہیں اور جب ان کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ سینے کے اوپر باقاعدہ ایک بہت گہرا گڑھا پڑھا ہوا تھا کتابوں کو سینے پر رکھنے کی وجہ سے گڑھا پڑھ گیا تھا باقاعدہ تو اس حد تک اتنا کام انہوں نے کیا تھا تو آیت اللہ عبدالکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی مرہوم وہ میرے گھر میں ہی موجود ہیں اور ان کے سینے پر سبز رنگ کا ایک کپڑا ہے جس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اچھا علامہ میر حامد حسین لکھنوی ان کو صاحب ہے اور قاتل انوار ان کی جو کتاب ہے کہ امیر المومنین کے لیے اور جو بحث امامت تھی اس کا باقاعدہ یعنی انہوں نے ایسا مارکتل آرہ جواب دیا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر کہ بعض اوقات آیت اللہ مرشن نجفی کہتے تھے کہ آیت اللہ عبدالحسین الامینی کی کتاب جو القدیر ہے وہ اس سے بھی ان معنوں میں اپقاتل انوار اوپر ہے کہ علامہ امینی کے سامنے تو اپقاتل انوار جیسی کتاب موجود تھی لیکن جس وقت علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے اس کا جواب لکھا ہے جب وہ اپقاتل انوار لکھ رہے تھے تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی کتاب سامنے نہ تھی اس لحاظ سے آیت اللہ مرشن نجفی اس کتاب کو آیت اللہ عمینی کی کتاب الغدیر سے بھی بہت سے اعتبارات سے مقدم سمجھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سبز رنگ کا ایک کپڑا ان کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ حبو غلین حسنا لا تضرر معا سہیہ باقاعدہ اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز بھی آتے ہیں علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی خرابی اور بدی جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور بغز علی ایک ایسا صحیحہ اور ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو کہنے یہ باقاعدہ یہ جملہ ان کے سینے کے اوپر لکھا ہوا تھا اس حد تک ہمارے علماء نے عمیر المومنین علیہ السلام کے لئے کام کیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب کے سب دعوی محبت تو کرتے ہیں اور بغیر کچھ کیے کوئی بھی مولا کی ایک خدمت کیے بغیر جوار معصومین میں آلہ علین میں جگہ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے دعاوں میں یہ سارے علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہیں اس کو پر لگائی ہیں کتنا کچھ امیر المومنین کی خدمت کر کے گئے ہیں تو کچھ سبق ان سے لینا چاہیے کوئی کسی خدمت تو دین کی آپ اور ہم کر کے جائیں تاکہ کچھ سرخرو ہو سکیں تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی جو کہ خود ایک بڑے مشہور اور رفا میں سے گزریں وہی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ نے فقط صرف اور صرف ایک ہی علی بنایا ہے اور الحمدللہ وہ ہمارا امام ہے جس کی ولایت کے اوپر اعتقاد رکھنا واجب ہے جس کی ولایت پر اعتقاد رکھے بغیر کوشش جنت میں نہیں جا سکتا کہ اس کے کوئی آمال قبول نہیں ہو سکتے اور اس ولایت کے پروانے کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ناممکن پولے سرات سے گزرنے کا پرمیٹ وہ ان کے ولایت آمال کے قبولیت کا دار و مدار انسی کے اوپر یہی وجہ ہے کہ بڑا مشہور جملہ ہے ان کا آیت اللہ آقا محسن قراتی کا کہ بڑے اچھی مثال دیتے ہیں مثالوں کے تو شہنشاہ سمجھا جاتے ہیں محسن قراتی تو فرمانے لگے کہ لوگ اکثر یہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سارے آمال پوری زندگی کے نیک آمال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوں گا اگر ولایت علی نہیں ہوگی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں مثال اگر کوئی پولیس والا آ کر آپ سے گاڑی کا لائسنس طلب کرے ٹریفک پولیس والا اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو لیکن آپ اس کے بجائے اپنی ساری میڈیکل فٹنس کی ریپورٹس اس کو دکھاتے رہیں وہ نہیں مانے گا گھر کے کاغذات دکھا دیں دس ہزار گس کے گھر کے وہ تب بھی آپ کو نہیں جانے دے گا آپ اپنی پی ای جی کی ڈگری اس کو دکھا دیں تب بھی وہ آپ کو جانے نہیں دے گا اور لائسنس طلب کرتا رہے گا یہاں تک کہہ رہیں کہ اگر آپ نوبل پرائس بھی آپ کو ملا ہوا نوبل پرائس بھی اگر آپ ان کو دکھائیں تب بھی وہ آپ کو جانے نہیں دے گا حتیٰ کہ اگر کوئی مجتحد ہے وہ اپنی اچتہات کے یہ تمام اجازے بھی دکھا دیں تب بھی پولیس والا جانے نہیں دے گا اسے ڈرائیونگ لائسنس ہی چاہیے ہوگا تو فرماتے ہیں بلکل اسی طریقے سے کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا لاکھ آپ سب چیزیں دکھاتے رہیں قیامت میں آپ نمازیں اپنی دکھاتے رہیں روزیں دکھاتے رہیں حج دکھاتے رہیں ساری نیکیاں دکھاتے رہیں لیکن ولایت علی کا پروانہ اگر آپ کسی کے پاس نہیں ہیں تو اس کا چالان ضرور ہوگا اور اس کا کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے ٹریفک پولیس والا لائسنس طلب کر رہا ہوتا ہے کوئی اور چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا تو انہی کے تمام واسطے اور وسیلے آپ کو اس رات کو دینے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور ان کے واسطے اور وسیلے سے تو اپنے لئے تو چھوڑیں غیروں تک کے لئے اگر ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے جو ان کو نہیں مانتے ہیں ان کے لئے بھی تو وہ ان کے لئے بھی دعائیں قبول کر لیتے ہیں ابھی جن کا ذکر ہوا صاحب الغدیر علامہ عبدالحسین الامینی ان کے مطالق ملتا ہے خود انہوں نے اپنا واقعہ بین کیا کہ عراق کا اُس زمان میں جو وزیر ثقافتی امور تھا عراق میں سنی وزارہ بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے مکس ٹائپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے وزیر ثقافتی امور جو تھا وہ غیر شیعہ مسلمان تھا اس کی ایک ہی اولاد تھی اتنی شدید بیمار ہو گئے کہ تمام عطب اور ڈاکٹرز نے منا کر دیا کہ نہیں اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا اب اس کو مزید تکلیف نہیں دو گھر کے کسی ایک کونے میں ڈال دو تاکہ آسانی کے ساتھ اس کا دم نکل جائے ہر جگہ سے ناؤمید ہو گیا کسی نے اس کو علامہ عبدالحسین الامینی کا بتایا کہا کہ وہ اپنے آقا اور مولا کا بہت زیادہ دم بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی کسی کو ان سے برطر نہیں سمجھتا ہے اور پوری دنیا کے انگال ڈالا ہے ان کی ولایت کے لئے اور کتاب لکھی الغدیر کے نام سے تو باقاعدہ اس وزیر ثقافتی امور نے پوری ایک خط لکھا علامہ عبدالحسین الامینی کو اور اس کے اندر یہی بات تمام اپنے بیٹے کی لکھی اور لکھا کہ آقا امینی میرا بیٹا مر رہا ہے تبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے کیا آپ اپنے مولا سے شفا دلوا سکتے ہیں بس ایک مختصر سا خط اس نے لکھا وہ خط کوئی شخص علامہ عمینی کے پاس لے کر آیا اور دروازے کے باہر انتظار کر رہا تھا کہ اس کا جواب دے دیں علامہ عمینی نے فوراں اسی وقت خط کو اٹھایا اور اس کے پیچھے اس کا جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نے برکت امیر المومنین کی وجہ سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے اللہم صلی اللہ محمد اچھا یہ نہیں لکھا کہ خدا شفا دے دے گا خدا نے برکت امیر المومنین سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے اور بس یہ لکھ کر خط کو بھیج دیا وہ شخص خط لے کر گیا وزیر ثقافتی امور کے گھر اور ادھر علامہ اسی وقت اسی وقت روزہ حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام پہنچ گئے اور ذریعہ امیر المومنین کے سامنے آ کر ایک جملہ کہا کہا کہ مولا ایک حوالہ بھیج دیا ہے خلاصہ بس یہ ہے کہ عزت رکھ لیجئے اچھا ادھر وزیر ثقافتی امور کو وہ خط ملا اس نے پڑھا پڑھ کر بھاگتا ہوا اپنے بچے کے کمرے میں گیا دیکھا کہ وہ بستر مرک پر لیٹا ہوا بچہ حشاش بشاش بستر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو حضرت امیر پر پورے یقین اور اتمنان کے ساتھ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کا وسیلہ دے کر دعا کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی امکان ہی نہیں ہوگا کہ اس شب قدر کے اندر حضرت امیر کا واسطہ اور وسیلہ بنائے جائے اور پھر بھی دعا رد ہو جائے موسیقی 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 موسیقی